وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ قَالِ الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَا أَمَّا بَعْد اللہم أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَعِذِنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي سامعین مولانا کلیم صدیقی صاحب اس وقت جیل میں ہیں انہیں دس روز کے پولیس ریمانڈ میں رکھا گیا تھا آج دس دن مکمل ہو گئے آج ہی عدالت میں انہیں پیش بھی کیا جائے گا خدا کرے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو اور وہ جلد از جلد باعزت جیل سے چھوٹ کر آ جائیں اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت وہ کس حال میں ہیں اور ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں ان کے دماغ میں غم کا بوجھ کتنا ہے دل کیسی تکلیف محسوس کر رہا ہے ان کی جو حالت ہے وہ تو ہے ہی تقریبا تمام ہی مسلمان بے چین اور شرمندہ ہیں مگر اسی زمین پر اور اسی آسمان کے نیچے کچھ ایسے گندے لوگ بھی ہیں جنہیں ان کی گرفتاری پر کوئی افسوس نہیں بلکہ مسررت ہے یوٹیوب کے بعض چینل ایسے ہیں جن کے لیے مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ پیش آنے والا یہ سانحہ اس کی ترقی کا بہترین موقع بن گیا ہے چینل کے مالک اپنی باتیں ایسے ایسے انوانات سے پیش کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مولانا کے جیل جانے کا کوئی غم نہیں ہے وہ انوان کچھ لگاتے ہیں اور مضمون کچھ اور ہوتا ہے اور یہ انداز اس لیے اپنا جاتا ہے تاکہ ناظرین کی تعداد زیادہ سے زیادہ پڑھے اور چینل توفان کی رفتار میں آگے نکلتا چلا جائے انوانات عموماً کچھ اس طرح ہوتے ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل سے رہا اور آگے سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں پڑھے لکھے اپنات تو سمجھ لیتے ہیں مگر عوام سوال کو خبر سمجھ لیتے ہیں کبھی انوان یوں ہوتا ہے بڑی خبر مولانا کلیم صدیقی صاحب جلد رہا ہوں گے بریکنگ نیوز مولانا کلیم صدیقی کے سلسلے میں آئی بڑی خوشخبری سامرین اس سانے ہیں کہ بلکل ابتدا کی بات ہے کہ مولانا عرشد منی صاحب سے ایک صاحب نے مولانا کلیم صاحب کے سلسلے میں بات کی تھی اور خود ہی اس بات چیت کو وائرل بھی کر دیا تھا بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے معافی مانگتے ہوئے اس آڈیو کو آگے نہ پڑھانے کی اپیل کی اس اپیل پر ایک یوٹیوبر نے جو انوان قائم کیا ہے اسے سن لیجئے کس قدر جھوٹ بولا گیا ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری پر مولانا عرشد منی صاحب سے گفتگو مولانا نے کیا کہا اس معاملے پر کال ریکارڈنگ وائرل سامرین حیرت تو اس پر ہے کہ بعض چینل والوں نے مولانا صدیقی صاحب کی پرسوس دعا یہ کہہ کر شائع کی کہ مولانا نے یہ دعا جیل میں مانگی ہے عام لوگوں نے یہی سمجھ کر اسے خوب عام کیا حالانکہ وہ دعا شب قدر کی تھی ایک صاحب نے تو جھوٹ کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے مولانا صدیقی کے اسی ویڈیو کے آگے جیل کی کھڑگی بنا دی گویا یہ دعا جیل کی ہے اور کسی صاحب نے اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا ہے جھوٹ کی انتہا ہے افسوس اس کا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے بعض وہ لوگ ہیں جو مدارس کے سابق یا موجودہ طالب میں ہیں شاید انہیں نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا کتنا سنگین جرم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یفتر القذب اللذین لا یؤمنون بی آیات اللہ و اولائکہم القاذبون جھوٹ افترہ تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیاتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْسَيْنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اشتناب کرو اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءً مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفًا اِنَّ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِي اَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ هُوَا قَاذِبٌ قَفَّار دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے ذیبہ ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا نہ شکرہ ہے ہدایت نہیں دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لیجئے اَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلمہ قَال اِنَّ الصِّدْقَ يَحْدِي الَلْبِرْ وَإِنَّ الْبِرْ يَحْدِي الَلْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّقًا وَإِنَّ الْقِذْبَ يَحْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِي إِلَى الْنَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَا إِنَّ اللَّهِ قَذَّابًا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر ہے چھے ہزار چورانوے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی جانب بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ پا لیتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی جانب اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر ہے چھہدار پنچانوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے سامین اس میں کوئی شک نہیں کہ باہمت انسانوں کی زندگی میں جیل جانے کی بھی ایک طویل روایت رہی ہے امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام ابن تیمیہ شیخ الہند معانا محمود حسن دیوبندی اور جنگ آزادی کے مجاہدین کے ایک بڑی تعداد جیل میں گئی مگر جیل تو جیل ہی ہوتی ہے چاہے وہ سونے چادی اور ہیر جواہران سے ہی کیوں نہ بنی ہو آدمی کتنا ہی صاحب عظیمت وہ اہل جرعت کیوں نہ ہو جیل سے تو بھاگتا ہی ہے چنانچہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ سلاکھوں کی صعوبت اس کے حصے میں نہ آئے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جیل ضرور گئے مگر اس گناہ سے بچنے کے لیے جن کے لیے زلیخہ کی جانب سے رنگین جال بنے جا رہے تھے بارہ سالہ قید گزار لینے کے بعد حاکم وقت کے حکم پر جب جیلر نے انہیں رہائی کا فرمان سنایا تو وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک مجھ پر لگا الزام گناہ واپس نہ لے لیا جائے جب الزام واپس لے لیا گیا اس کے بعد ہی جیل خانے سے نکلنا گوارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس صبر و عظیمت پر حیرت زدہ تھے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک کے حقدار ہم بنسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابت زیادہ ہیں جبکہ انہوں نے فرمایا تھا میرے رب مجھے اپنا مردوں کا زندہ کرنا ماں کیفیت دکھا یعنی جب ہم اللہ کی اس قدرت میں شک نہیں کرتے تو حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر کیسے شک کر سکتے تھے پس آپ کی یہ طلب عضروع مزید اتمینان کے تھی نہ کہ عضروع شک چنانچہ کلام پاک میں ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ میرے اتمینان دل کے لئے ہے اللہ حضرت لود پر رحم کرمائے وہ کسی زور آور جماعت یا مضبوط قلعہ کی پناہ میں آنا چاہنے لگے اور سنو اگر میں یوسف کے برابر جیل خانہ بھگتے ہوئے ہوتا اور پھر قاسد میری رہائی کا پیغام لاتا تو میں اسی وقت جیل خانے سے آزادی منظور کر لیتا مسند احمد میں اسی آیت فاضلہ کی تفسیر منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہوتا تو اسی وقت قاسد کی بات مان لیتا اور کوئی عدر تلاش نہ کرتا مسند عبدالعزاق میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے سبر و کرم پر رہ رہ کر تاجب آتا ہے اللہ اسے بخشے دیکھو تو صحیح بادشاہ نے خواب دیکھا ہے وہ تعبیر کے لیے بیچین ہے قاسد آ کر آپ سے تعبیر پوچھتا ہے آپ فوراں بغیر کسی شرط کے بتا دیتے ہیں اگر میں ہوتا تو جب تک جیل خانے سے اپنی رہائی نہ کرا لیتا ہرگی نہ بتلاتا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے سبر و کرم پر تاجب معلوم ہوتا ہے اللہ انہیں بخشے کہ جب ان کے پاس قاسد ان کے رہائی کا پیغام لے کر پہنچتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ابھی نہیں جب تک کہ میری پاکیزگی پاک دامنی اور بے قصوری سبر تحقیق سے نہ کھل جائے اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دوڑ کر دروازے پر پہنچتا سامرین ہمارے بعد کے اکابر نے بھی جیل سے بچنے کے لیے روبوشی اختیار کی اور حد تل امکان افسران کی گرفت میں آنے سے بچے بہرحال جیل کوئی اچھی جگہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو جیل سے تشبیح دیتے اور فرماتے یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قہد زدہ مقام کی مانند ہے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گویا اسے قید خانہ اور مقام خشک سالی سے رہائی مل جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یعنی دنیا کافر کی جنت اور مومن کا جیل ہے اور ایک مرد مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کہ کسی شخص کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے پھر وہ ناس سے زمین پر لوٹنے لگتی ہے اور آزادی سے سیر و سیاحت کرتی ہے اور یہ بھی فرماتے من احب لقا اللہ احب اللہ لقاہو ومن کر یا لقا اللہ کر یا اللہ لقاہو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے یہ حدیث مطلم شریف میں بھی آئی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ یہ حدیث موجود ہے سامین یہ کتنی بے حسی اور مرد زمیری کی بات ہے کہ کوئی تو درد سے بیچین ہے اور رات دن بلبلا رہا ہے اور یہ یوٹیوبر اپنا چینل چمکانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں انہا والمؤمنون اخوتن کہا گیا مسل المؤمنین فی تواددہم و تعاطفہم و تراحمہم مثل الجسدی یہ کہاں چلا گیا المؤمن للمؤمنک البنیان کی تعلیم کہاں چلی گئی اللہ کے واسطے جھوٹ بولنے سے بچیں اور مولانا کی رہائی کے لیے جو بھی قانونی اور آئینی تدبیر ہو سکتی ہو اپنائیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین